ہلو دوستو کیسے ہیں سب میرا نام ہے ہمانشو اور میں سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل کامک ورلڈ پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کامکس میں پریت انکل سیریز کی دوسری کامکس ہوا کا دوسرا بھاگ تب لے بیٹھا ٹککر ایک ایسا شخص جو شیطان تھا توفان تھا ہیوان تھا حالت رحم کھالے کھانے والی ابے 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 کیا ہوا یار میری تو پیچھے سے بھی چپ چپ کر رہی ہے لگتا ہے نکل گئی اپنی تو 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 کیا سوچ رہا تھا ہماری نہیں نکلی آگے سے جب بھی ہم کرنے جائیں گے گھر پر کر کے آیا کریں گے بے ابے چھوڑ ابے چھوڑ اس پینٹ اور پیٹ کو اب یہ سوچ کی دروازوں سے ہٹے کیا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آرہا اور پریت انکل اس وکرال آکار کے شیطان سے اپنے اس انسانی روپ سے میں جیت نہیں پاؤں گا مجھے بھی کوئی اور روپ دھارن کرنا ہوگا پریت انکل پریورتیت ہو گیا ہے مجھے پتہ چل گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے اس لیے آگا پیچھا چھوڑ کر بھاگ بھاگ دے کھڑ گئے شیطان دروازے سے بچے کچھے لٹے رے ٹوٹے دروازے کی طرف لپکے ڈاغہ بہاں نکل کر انٹرنیشنل نہ بتانا یار تو نے تو ہدھی کر دی میری کھڑی بھیڑ جیسے انہی کی تاک میں تھی مارو وے رہے لٹے رے جوڑ دار پتھر باجیو دیوٹ پیجار سے سواغہ تو گاؤں گا مارو سالوں کو ہائے رے بس کرو ڈاغہ انہیں بتا لوٹ ہم نے نہیں کی تھوڑا سو اور پٹلے ابھی پولیس آ کر ہمیں بچا لے گی باہر زمین بھیڑ کی آنکہ پھٹ پڑی یہ بیلڈنگ تو گر رہی ہے حج آن صاحب سب کی سٹی پٹی گم ہو گئی دماغ میں ہلچل مچ گئی من مستش کان پھٹا دہشت کے دو نظارے دیکھ ذہن میں ابرائے ایک ہی شبد بھاگو 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 شکرہ بھیڑ نے پیٹنا تو بند کیا ارے تھوڑی دیر پہلے باہر آ جاتے دیوار توڑکا تو اتنی پٹائی سے بن جاتے لٹے رو گچھوڑ سب کو اپنی جان کی فکر ستانے لگی تالیاں پیٹ پیٹ کر خوش ہو رہی تھی بھا ہے آرے بھاگو مد دیکھنا آپ میرے پریتنکل کیسے ہو سا ہوا کی ہوا نکالیں گے بیبی کی شبدوں نے کھیچا دھیان ان کا ڈاگا وہے لڑکی اس شیطان کو اپنا انکل کہہ کر بلا رہی ہے تو جھپٹ لے مو بند کر اور لے چل ایک منٹ بھی مشکل سے نہ بیتا ہوگا ڈاگا لے آئے لڑکی کو جلدی کر بین میں ٹھوس اور فرراتے بھرنے لگی بین جبکہ ادھر ایک کار کے پاس اوف یہ دوسرا شیطان کہاں سے آ گیا ہوا کو گائب کر کے چل نہیں پڑے گا ورنہ یہ جنگ تو لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی پریتالی نے دبائے ریموٹ کا بٹن بٹن ہوا گائب ارے کہاں گیا بھے وکرال سے سادھاران بن گیا جیکب بیبی بیبی کہاں گئی بھیڑ کے ساتھ کہیں چلی تو نہیں گئی سدہ شانت رہنے والے دماغ میں مچا تھا حل چل ٹکلا گنجو کبھی بھی جیکب نے بیبی کو اسکول سے لانے میں اتنی دیر نہیں کی تھی جا کر پتا لگاؤ دیر کیسے ہو گئی چھوڑ دو چھوڑ دی دونوں نے گفہ یا ٹکلو یہ ایری کبھی ہمیں چین سے چلم کے دو سٹے لگانے نہیں دیتا زندہ تھا تو میرا باپ مجھے چلم نہیں پینے دیتا تھا پس ایک بار اس نے تھپڑ مارا تھا کروڑ میں میں کوئے میں کوت گیا سوچا تھا پریت بن کر خونگ چلم پیوں گا پر یہاں ایری بھی میرے باپ کا افتار نکلا ارے میں تو پورا اسمہ کیا تھا جب زندہ تھا لاکھ منا گیا میرے باپ انہیں کہ اسمہ ایک موت کا دوسرا نام ہے پر نہیں مانا مر گیا آکے رب اکل آئی اب اسمہ کو ہاتھ تک نہیں لگاتا میں ہاں تیرے ساتھ چلم درو پی لیتا ہوں کبھی کبھی جیکاب آ چکا تھا ایری کے پاس اور دونوں ہی ایک دوسرے کو چوک کر دیکھ رہے تھے بیبی کہاں ہے کیا وہ یہاں نہیں آئی کیا مطلب اور مطلب جواب میں ساری باتیں بیان کر دی پریت انکل نے ایری کے ماتھے پر پڑ گئے بل جیکاب ڈھونڈو بیبی کو میں ٹکلا اور گنجو کو بھی بھیج چکا ہوں تمہاری کھوچ میں ڈھونڈو اس ماسون کو جیکاب پریت انکل بھی گھر گیا گھور پریشانی میں آپ چنتہ مت کریے میں جا رہا ہوں اور ہر حالت میں اسے لے کر ہی لوٹوں گا ادھر پریتالی کے سامنے لگا تھا سونے کے بسکوٹوں کا ڈھیل حویلی کو گنجا رہے تھے اس کے تھاکے سبھی کے چہروں پر روشنی تھی ناچ رہے تھے سب ہوا دھارا لوٹے اس گولتے اب ہم کھیلیں گے کروڑوں میں ہوا او ہوا او ہوا او اچانے کے کمرے کی دیوار کھیل کھیل خود دم توڑ گئی تھاکوں کا انجن دم توڑ گیا آنکھوں میں سوالوں نے پر فیل آئے دیوار کے پار نظر آئے کانوں کا درش تہہ دیکھو میچ پر اور وس سامان لوئے کی ڈھلائی کرنے جیسا دیکھتو ہی بھٹی بھی اور کڑھائی بھی آدم کا ساچہ بھی رکھا ہے آخر کیا تھا ان سبھی چیزوں کا مطلب پریتالی کانچپ پاس پہنچا پہنچا ٹھیں گا تھگا سا رہ گیا ٹیپ چل رہا ہے پریتالی سارا سامان رکھا ہے اس لوٹ کو تم کر دو سارا سونا اس کڑھائی میں ڈال کر پگلا دو اور پھر سونے کو ساچے میں ڈال کر تیار کرنی ہے مورتی سونے کی مورتی کبڑا دہل کر رہے گا سب کے کلے جی کبڑا اچانک اعلان کی اپریتی ہے پریتالی نے ڈیوار بم سے ڈھائی گئی ہے ریموٹ کے بم سے جو بیز گچ کی ریج کا ہونا چاہیے ارثات کو بڑا حویلی کے آس پاسی ہونا چاہیے ڈھونڈاو سے حویلی سے باہر آتا ہی چیخہ ٹکو پریتالی دیتے کھو ہماری کار کی طرف بھاگ رہا ہے ختم کر دو اسے مارو مگر ویس آیا کار میں سما طوفان بنا چکا طوفان بنا اوف نکل گیا اب کیا ہوگا حویلی میں دروازے کی جیپ رکھی پیچھا کرنے کو دیکھا رہے تب تب کافی دور جا چکا ہوگا تو کیا ہم اس کی مورتی بنا کر دیں گے ایک نہیں دو دیں گے ایک سونے کی اور ایک مٹی کی کسی کے پلے نہ پڑھی پریتالی کی بات سب کار کرنے میں جھٹ گئے پریتالی پہلی لوٹ کا سارا سونا تو گایا بھاڑ میں میں تو سوچ رہا تھا اپنا حصہ لے کر چم کی دنیا چھوڑ دوں گا حصہ اگلی لوٹ میں مل جائے گا پریشان نہ ہو پریتالی کے ادرو پر بیوی کے ادرو پر پراتھنا تھی ڈاکو انکل تھوڑا سا پانی مجھے بھی پلا دو اور ڈاگا کے ادرو پر گھرہا ہٹ پانی ایک بھون بھی نہیں ملے گا جب تک تو اپنے پریت انکل کے بارے میں نہیں بتائی گی ڈاگا کی حصی پر ٹھک گیا ٹالا دہشن نہ زبان پر اڈہ جمالیا پانی نہ دلاسہ تھت پانی تا دلاس پانی تا دلاس نہیں دلاس ہوا میں چلنا ہے سبھی کی آنکھوں کے آگے سے گجرا گلاس بیوی کے ہوتوں سے اس سے ہم لگ گیا گلاس ڈاگا کے سبھی ساتھیوں کے دماغ فرق نہیں سکوں گا انکل پریت انکل اور یہ اثر ہوا پریت انکل کے نام کا ابے یہ ہو کیا تم اپنی پینٹے کے اتار کر ٹانگ رہے ہو ڈاگا یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے دینگ میں تین بار خراب ہی تھی میری پینٹ ان شیطانوں کو دیکھ ہم اپنی پینٹے بار بار نہیں دو سکتے ڈاگا میں ابھی بھی ہمت باقی تھی اب ایک کھن چک کرو ریوالور نکالو اس لڑکی کو کور کر لو پھر اس کا انکل پریت ہمارا کچھ نہ بگار سکے گا تان تو دیس اپنے ریوالور پر ان کے دلوں کی دھک دھکی ہونڈا گاڑی کی طرح چل رہی تھی میں جانتا ہوں پریت انکل تم اس لڑکی کیا اس پاس ہو پر اسے ہاتھ بھی لگا تو چل نہیں کرتے گی شکری کا جسم یہ ڈاگا ہمیں مروا کے چھوڑے گا ایک نہیں دو پریتتے وہاں جنہیں صرف بیبی کی ہی آنکھیں دیکھ سکتی تھی انکل چٹنی بنا دو سب کی مار مار کر بھڑتا بنا دو ان ڈاکو انکلوں کا گنجو تم بیبی کی حفاظت کرنا میں ان سے سلٹتا ہوں دوسرے پر لاکھ روکنے پر بھی نہ رکی ان کی حلق سے چیک پھوٹ پھوٹ بڑے لیچل لٹے ہو تم سب تم لوگوں نہیں تو نردوش لوگوں کی کر کے انہیں پریت بنوا تھے اور جب ہم سامنے آتے ہیں تو تمہاری چیک نکل جاتی ہے خوف نات رہا تھا سب کے چہرے پر ڈر ہو نہیں ڈولی لڑکھڑا کر لڑکھڑا تو کیا لکھا ہے یار سمجھ میں نہیں ایرہ بھائیز گولی چلائی یا کاپتے ہاتھوں سے سم دبی تھی پر چل گئی تھی کئی گولیاں تھا 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 میں موڈن بھوٹ ہوں کولی سے نہیں ڈرتا ہاں چوکلیٹ ٹوفی دو تو مان بھی جاؤں ٹکلا نے سب کو بال کی باتی اچھال دیا تھا 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 ڈاگا نے دل میں بچی ہلچر کو دبا دیا اور گن کا رکھ بیبی کی طرف کر دیا یہ چوکری کی لاش تو آج ضرور گرے گی ہاں ہے لڑکی کو ہوا میں اٹھا لیا کسی اردشت شکتی نے مگر پھر اس کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ اچھالتی آئی بیبی اور ٹاکو انگل تم نے پانی نہیں دیا تھا ٹکلا نے حالت پتلی کر رکھی تھی ان کی بھوٹ جی مافی نام کا کوئی شب آپ کی ٹکشناری میں ہو تو ماف کر دوں مجھے بیبی کر دیں مافی دیں مافی نہیں انکل مجھو اور کرنا بھی ہو تو مرگا بناو میری ٹیچر گلتی کرنے پر سب کو مرگا بناتی ہے بیبی کا حکم اب نہ ٹال سکتے تھے اب سارے ڈاکو انگلوں کو اسی طرح مرگا بنے بنے پولیس سٹیشن جانا ہوگا اگر کوئی اٹھا تو میرے پریت اگل چھوڑیں گے نہیں ٹھیک ہے جی نہیں اٹھیں گے بیچارے لٹے رہے کبھی نہ ہوئی تھی ایسی پتلی حالت پہلے ادھر اچانکہ ایک چیخ نکھیجہ دھیان لانچا ٹھینگا یہ تو ٹکو کی چیخ ہے دیکھو تو ذرا باہر جا کر وہ تو حویلی کے باہر پہرہ دے رہا تھا چل دیکھیں کیا ہوا مگر لانچا ٹھینگا کے ہوش ہوا ہو گئے رک گئی ساسے ہوا بری طرح کام پہ دے دوروں دہشت سوار ہو گئی سمجھ گیا سارا مانچا پیتالی ہوا کے ہاں تو ہماری عدیہ کروانا چاہتی ہے لانچا پر کیوں تاکہ آگے جو بھی لوٹو اس میں ہم اپنا حصہ نہ مانگے اب بھاگ بھاگ لے رہے ٹانگ تو فس چکی تھی موت کے شکنجے میں بچاؤ کیا بچاتا اسے وہ بھی تو زیادہ دور تک نہیں بھاگ پایا تھا اس شیطان سے گونجھوٹھی چیخ دونوں کی پر مردے کے رونے کا مقابلہ نہ کر پائیں چیخ ہیں ہوا جو کٹ پودلی بن چکا تھا جس کی دوریاں پیتالی کے ہاتھ میں تھی ہا 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 مر گئے تینوں اب آگے کی لوٹ میں کسی کا کوئی بھی حصہ نہیں رہے گا اچانک چھن گیا ریموٹ بھنچک کی رہ گئی پیتالی تم ہاں میں دشتا ریموٹ کے بھوتے پر اچھل رہی تھی اب تیری بار یہ مرنے کی رکو میں اپرادی ہوں تو مجھ سے بڑا اپرادی بھائے جو تمہارا گروہ ہے ویسپورٹ کر دیا تھا جیکب کے مستشک میں اس کے کہے شبدوں نے ایری ایری کے بارے میں تمہیں کیسے مالو ایری کو تو شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے وہے حویلی میں وہے دیکھو ہوا جو سونا لائے تھا اس کو ایری نے اپنی ہی مورتی بنوائی ہے کبڑا بن کر آتا ہے وہ یہاں نہیں میں ہرگز نہیں مان سکتا جیکب کی آنکھوں میں عوشواس کے بھاؤ تھے اندر سے آئی ایک آ کرتی ایری ایری کیسے 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 یقین کرتا جیکب پر سامنے کھڑے سچ کو جھوٹ تو نہیں بنا سکتا تھا وہے ہاں اب ریموٹ مجھے دے دو جیکب ہرگز نہیں جیکب ریموٹ دے دو پرنا میری کو فاگے سارے پریت اس بیوی کی جان لے لیں گے جیسے تم اتینت پیار پیار کرتے ہو مجھے نہیں معلوم تا شیطان ایری کہ بیوی تمہارے کب ذمہ ہے اور ہم سے تُو بیوی کو ڈھنواتا رہا پیار ہر انسان کو کچھ بھی نچاور کر دینے کی پیڑھنا دیتا ہے پھر یہ تو ریموٹ تھا لے اسی ریموٹ کی چاہے نا تجھے لے پر یاد رکھ اگر بیوی کو کچھ ہو گیا تو تجھو اور تیری کو فاگے بھرباد کر دوں گا میں اب جاؤ اور جا کر میری کو فاگے سی بیوی کو پرابت کر لو کہیں ایسا نہ ہو میں تم سے پہلے وہاں نہ پہنچ جاؤں جیکب کے جاتے ہی پریتالی نے سوال دے گا میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ تم میری نہیں ہو تمہاری نظروں کی داد دینی ہو میں سچمچ ایری نہیں ہوں کبڑا کی انگلیوں میں فس گیا فیس ماسک تیکھو سسکار اٹھی پریتالی کبڑا ہاں میں تمہاری کہانی کو سچا ثابت کرنے آنہی پڑا مجھے کیونکہ مجھے یہ ریموٹ اس پریت اگل کے ہاتھ سے نکلوانا تھا تم نے لوٹے ہوئے گول سے ایری کی مورتی بنوائی ہے یعنی ایری سے تمہاری دشمنی ہے ہاں وہاں میرا دشمن ہے پر تمہارا بھی وہ دشمنی ہے پریتالی اچھل پڑی ایک آئیک میرا دشمن حیران تھی اس کے ایک ایک شب د پر پریتالی ہاں میں انتھنی کی بہنی ہوں پر ایک ایک کر رہس میں ہی موت مرے اپنے دوست بونی کے ساتھ جانے کہاں چلا گئے کہ آج تک نہیں لوٹا سلگ نے لگی کبڑا کی آنکے وہ دونوں ایری کے پاس گئے تھے مدد مانگنے پر جانتی ہو کیا کیا ایری نے موت دی ان کو انتھنی کے ساتھ بونی کا پتا ہوں میں میں بھی ایری کے پاس پہنچاتا ایری میرا بیٹا بونی بہت دنوں سے گھر نہیں آئے کچھ مدد کرو مجھ سے مدد مانگنے آئے تھے پر ایری پاپیوں کی مدد نہیں کرتا خون اتر آیا میری آنکھوں میں ایری میرے بیوٹے کو موت دینے کا تجھے کوئی حق نہیں تھا تُو نے میرے بڑاپی کی لاتھی چھیل لی ہے کیسا بھی تھا بونی پر میرے بڑاپی کا ساہ رہا تھا میں تجھے ماف نہیں کروں گا تیری اس گفہ اور تجھے پروات کر دوں گا میری دھمکی کا لیش ماتر بھی فرق نہیں پڑھاتا اس پر پھر میں نے اپنے گروہوں سے سیکھی مہا ویدیا ایری میرے بھائی انتھنی کا اتیارہ ہے یہ بتا گا سچمچ حسان کیا تم نہ مجھ پر کٹار نکالی اور گاردی مورتی کے ماتھے پر میری سیکھی ویدیا اس کھیل میں اس کھیل کو جامہ پہنائی گی دستی چلی گئی ہے کٹار ایری کی گفہ جس کا ذرہ ذرہ تھرار آدھا جاکب کی چیک سے ایری جب اس نے بے ہوش بیوی کو دیکھا پریتو کی گھیرے میں پاپی دوست اگر تم اس سے پہلے یہاں پہنچی گیا چھوڑ دے بیوی کو بیوی کا تو خون پییں گے میرے سارے پریت حکم دیا ایری نے ختم کر دو اس لڑکی کو جھپٹ نہیں والے تھے حکموں کے گلام پریت جیکب گن گیا بیوی کا رکشت خبردار اگر کسی نے بیوی کی طرف خونی نظروں سے بھی دیکھا تو انجام پورا ہوگا ایری کا بھینک کر چہرہ اور بھینک کر اٹھا میں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر کسی پریت نے ختم واپس ہٹا ہے تو جیکب کی لڑکار سے زیادہ مہت وہ دیا پریت ہو نا ایری کے کروت کو ایری مہت ایری اس ساری کی ساری پریت نگری کو آگ لگا دوں گا دست کر دوں گا فلسلو وہاں چھڑ گیا پریت ید تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہیں سم آپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں ہوا کے تیسرے اور انتم بھاگ میں اگلے ویڈیو میں بھائی صاحب کیا گھزب سکیننگ کری ہے مزا آ گیا اتنے ڈائیلوگ چھوٹ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کونسا ڈائیلوگ کہاں پر ہے چلیے جیسا بھی ہے ہے اسٹوری تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی رہی ہوگی دیکھتے ہیں آگے کی کومکس کیسی ہیں ان کی چلیے دوستو پھر ملتے ہیں اس کے تیسرے بات میں اگلے ویڈیو میں موسیقی موسیقی